اسلام علیکم جی چھٹی تھوڑا سا گیپ تھوڑی سی بریک چاہیے ہوتی ہے تو خیر جہاں سے میں نے لاسٹ بلوگ چھوڑا تھا وہی سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں میرے کزن اور ان کی وائف آئے ہوئے تھے میرے گھر میں اور وہ جب گئے ہیں ابھی تو گھر میں بہت زیادہ خاموشی ہو گئی اداسی ہو گئی بہت زیادہ خاموشی ہو گئی تھی اور بہت زیادہ فیل بھی ہو رہا تھا اس وجہ سے بس میرا ایک دو دن دل ہی نہیں چاہ رہا تھا تو خیر ابھی میں گھر سارا سمیٹ رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ باہر بھی گھومتے رہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں بھی بیزی بیزی کافی بیزی ٹائم گزرا اور پھر جب آپ کے گھر کوئی گیس ٹائم ہے یا آپ باہر جو ہے وہ گھومتے رہے ان کے ساتھ تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر کام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ابھی سارے برطن جو ہے نا میں وہ وہ واش کر کے رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ نا آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ڈش واشر نہیں ہے تو برطن ماشاءاللہ سے برطنوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ بس سارا دن آپ واش کرتے رہیں کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اتنے ہی رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں برطن واش کر رہی تھی اور سارا کچن جو ہے نا وہ میں کلین کر رہی تھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے گھر بھی سارا سمیٹنا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے اسمان کے لیے لنچ بھی ریڈی کر لیا اچھا میں نے آپ کو لاسٹ بلوگ میں دکھایا تھا کہ میں نے پالک بنائی تھی تو بس کھانا جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا صبح صبح اس کے بعد اسمان کا میں نے لنچ بیگ ریڈی کیا تو ابھی اسمان نے بھی جاپ پہ چلے جانا تھا تو بس سب اپنے اپنے کام میں جو ہے وہ آج سے بیزی ہو جائیں گے تو کہتے ہیں نا چھٹی ختم ہو گئی اور بس سب اپنے اپنے کام پہ لگ گئے اور یہاں پہ دھوپ جو ہے نا وہ تو آج کل ماشاءاللہ سے بڑی نکل رہی ہے اور یہاں پہ پھر میں نے لانڈری بھی کرنی تھی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں نے کی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو جی کپڑے بھی واش کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ بیڈ شیٹس جو ہے وہ بھی میں واش کر رہی تھی تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ میں لگی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے ویڈیو بھی کم بنائی میں نے کہا جلدی جلدی سے کام جو ہے نا وہ سارے کر لیتی ہوں تو نیچے جا کے تو میں نے کپڑے ڈالے نہیں تو میں نے کیا کیا کہ سوفے جو ہے نا میرے تو انہی پہ میں نے بیڈ شیٹس واش کر کے رکھ دی کیونکہ سٹینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فل ہو گیا تھا اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بھی کپڑے ہوتے ہیں اسمان نے جو پہ بھی جانا ہوتا ہے تو کپڑے زیادہ ہو ہی جاتے ہیں تو بس یہی سارے کام جو ہے نا وہ میں کر رہی تھی تو یہاں پہ بس چیزیں سمیٹھتے سمیٹھتے مجھے سارا دن گزر گیا اور یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ میں نے سوفوں پہ ہی جو ہے نا بیڈ شیٹس بچھا دی اچھا ونڈوز اوپن ہوتی ہیں تو اس لئے مجھے آج کل ٹینشن نہیں ہوتی میں نے کہا چلو آرام سے جو ہے نا یہ ڈرائے ہو جائیں گے سارے کام کرنے کے بعد مک کے ابھی میں چائے بنا رہی ہوں یہاں پہ اور چائے کے ساتھ نا میں نے تھوڑی سی یہ چیزیں یہاں پہ نکال لی کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی لیفٹ آور رکھی ہوئی تھی اور یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ فریج میں بھی رکھی ہوئی تھی باہر بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ ہے لیمن چیز کیک اس طرح سے یہاں پہ ملتے ہیں میں زیادہ تر سٹرابری میں لیتی ہوں تو لیمن والا جو ہے نا یہ فرس ٹائم میں نے کھایا تھا تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی کھا لیتے ہیں اب چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو یوس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے نا کل سے اپنی روٹین پہ واپس آئیں گے تو چھٹیاں چل رہی تھی جی مزے چل رہے تھے تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی کھائی لیتے ہیں تو بس یہ بھی شام کا ٹائم ہے شام بھی کافی لیٹ ہو گئی تھی میں تو اس وجہ سے ابھی چائے کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں انجوائے کروں گی تو ابھی ہے جی نیکسٹ مارننگ اور کل ہم نے منگوایا تھا جو حلوہ پوری کا ناشتہ تو وہ کافی زیادہ جو ہے نبو آ گیا تھا اور بچ بھی گیا تھا حالانکہ ماشاءاللہ ہم سب نے بڑا انجوائے کیا لیکن اس کے باوجود بھی نہ بچ گیا تھا تو میں نے یہاں پہ پوریاں یہ جو ہے نا یہ ہیں پوریاں یہاں پہ اسی طرح کی پوریاں ملتی ہیں ان کو میں نے گرم کر کے ان کو ٹیشو پیپر سے اچھی طرح سے سارا آئل جو ہے نا میں نے ان سے نکال دیا تھا تو میں نے اسمان کو کہا اسمان یہ کھا لیتے ہیں ناشتہ آج انجوائے کر لیتے ہیں پھر اپنی روٹین پہ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے اور ویسے یہ ہے کہ فریج میں میں نے رکھ دیا تھا تو ہر چیز بالکل فریش تھی تو یہاں پہ بس میں نے گرم کر لی تھی اور یہ پوریاں دیکھنے میں آپ کو ایسے لگ رہی ہوں گی لیکن ویسے یہ بہت مزے کی تھی جیسے وائٹ پوریاں ہوتی ہیں نا پاکستان میں یہاں پہ میں نے جتنی کھائی ہیں وہ اس طرح کی موسٹلی ملتی ہیں شاید میدے کفر کو یا مکس کرتے ہوں آٹے کے ساتھ مجھے نہیں پتا لیکن ایسے یہاں پہ ملتی ہیں کافی دن ہو گئے تھے میں نے اپنے گھر بات نہیں کی تھی میں نے سسرال میں بات نہیں کی تھی تو آج میں نے پھر اپنی امی سے بات کی اپنی مدر ان لاو سے بات کی اپنی ننس سے بات کی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اور میں نے کہا چلو حالہ والہ بلوں تو یہاں پہ بس عثمان بھی ابھی تھے گھر میں کیونکہ ابھی وہ جائیں گے جوب پہ تو ہم دونوں بیٹھ کے گفشپ لگا رہے تھے باری باری سب سے اور بڑا مزہ آ رہا تھا بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تسلیح ہو جاتی ہے اور اب تو میں سوچتی ہوں کہ ہم دور ہوتے ہیں لیکن شکر ہے کہ ویڈیو کال ہو جاتی ہے آرڈیو کال ہو جاتی ہے تو اس سے بہت تسلیح ہو جاتی ہے تو بس جی حالہ وال جو ہے نا وہ سارے یہاں پہ بانٹ رہے تھے اور ناشتہ انجوائی کر رہے تھے ناشتہ آج حلوہ پوری کا کر کے بڑا مزہ آیا تو یہاں پہ میں نے ولاغ ایڈٹ کیا ہے اور اب میں اٹھتی ہوں کیونکہ میں نے چائے بنانی ہے چائے پی کے اور پھر میں اس کے بعد دوسری ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے تو چلتے ہیں جی بھی باہر کی طرف کپڑے ابھی پورے ڈرائے نہیں ہوئے تو اس لیے کپڑے تو ابھی میں نہیں ہٹا رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں اسمان چلے گئے تھے اور یہ دیکھیں اس روم کا میں آپ کو حال دکھاؤں یہ دیکھیں کپڑے جو ہے نا وہ ابھی بھی ہلکی الکی نمی تھی اور آج بہت تیز دھوپنی کے لیے بھی تھی تو یہ ابھی اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے آئے میرے ہاتھ سے کیمرہ بھو رہے ہلکی الکی نمی ہے تو ایک دن اور ان کو میں رکھوں گی کل ان کو انشاءاللہ میں سب کو تیہ کروں گی ابھی ویسے بھی کسی نے آنا تو ہے نہیں اور یہ دیکھیں روم میں کپڑے کپڑے خیر یہ ونڈوز میں نے اوپن کر دی تھی صبح اچھا جی تو میں ابھی فریش ہوئی اور فریش ہونے کے بعد میں نے چائے کا کپ بنایا گرمہ گرم سا اور ابھی میں آپ کو ٹائم بتاؤں تو ٹائم ہو رہے ہیں یہاں پہ نو بج رہے ہیں پورے نو بج رہے ہیں اور پیچھے آپ دھوپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ دھوپ آ رہی ہے کہ میں نے پردے برابر کی ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے نا وہ میں بنا سکوں اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ میں تھوڑا سا فریش ہوئی میں نے کہا آپ سے میں بات کرتی ہوں بہت دنوں سے آپ سے میں نے بات نہیں کی تھی اور مجھے نا بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے اچھا میں ایک اور بات یہاں پہ پہلے کلیئر کر دوں کہ ویڈیوز میں یوٹیوب پہ بھی شیئر کرتی ہوں فیس بک پہ بھی کرتی ہوں اور مجھے دونوں پہ بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے ایک تو آپ سب نے بہت پیار دیا تینکیو سو مچ اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں کہ میرے جو یہ پچھلے جتنے بھی دن تھے نا بہت زیادہ بیزی تھے بہت زیادہ بیزی تھے تو اس وجہ سے میں کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ کو ریپلائی کروں لیکن ظاہر ہے سب کو ریپلائی کرنا پاسیبل نہیں ہوتا اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ تو میں ایکٹیو ہوتی ہوں لیکن اتنا زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ میں ان دنوں میں وہاں پہ بھی نہیں تھی اچھا جی خیر تو مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے میں جب ویڈیوز بناتی ہوں ولاغز بناتی ہوں تو میں ظاہر ہے اپنے آپ کو یا اپنی روٹین اپنی فیملی کو تو شیئر کر دیتی ہوں لیکن سب کہہ رہے تھے کہ گیس ٹائم ہے ان کو دکھائیں اس طرح سے تو سب کی پرائیویسی ہوتی ہے اور اگر کوئی خوشی سے خود آنا چاہتا ہے تو میں دکھا دیتی ہوں لیکن ہر ایک کو آنا اچھا نہیں لگتا ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا آنا تو اس وجہ سے پھر میں ویڈیوز نہیں بناتی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں کوئی گیسٹ ہو اور میں اس طرح سے کیمرہ لے کے ان کے سامنے جو ہے نا ویسے بنا لیتی ہوں جو روٹین کی ہوتی ہے اپنی ہوتی ہے لیکن ان کی ویڈیوز بنا ہوں ہر کوئی پسند نہیں کرتا کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو اس وجہ سے نا پھر میں نے بہت زیادہ ان کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی دکھائیں شیئر کریں کافی سارے کمنٹس مجھے اس طرح سے آئے تھے تو یہ ایک ریزن تھی اور اس کے علاوہ میرا دل بہت زیادہ اداس ہوا تھا آج میں دوبارہ جو ہے نا بھی میں نے شار لیا فریش ہوئی اور میں نے کہا چلے میں آپ سے بات کرتی ہوں دوبارہ سے روٹین پہ آتے ہیں بلاغنگ میں کرتی ہوں اپنی خوشی کے لیے جب مجھے مزہ آتا ہے میں انجوائی کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اچھے موٹ کے ساتھ بلاغز بنانے چاہیے سمٹائم انسان سیڈ ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اموشنل ہو جاتا ہے اور ابھی تھوڑا سے یہ تھا کہ یہ لوگ جب گئے تو میں اور عثمان یہی بات کر رہے تھے گھر کتنا اداس ہو گیا اور خاموش خاموش سا ہو گیا تو خیر لائف اسی کناہ میں آہستہ آہستہ لائف جو ہے وہ چلتی ہے دوبارہ سے روٹین پہ آتی ہے تو الحمدللہ شکر الحمدللہ سیزن سیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گئی ہے لیکن تھوڑا سا نا ہزارا ڈاؤن ہو گئی تھی میں بھی لیکن خیر زندگی اسی کناہ میں چلتی رہتی ہے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے تو یہ تھی ریزنز تو اب میں نے کہا چلیں جی دوبارہ سے آ جائیں اپنے دوبارہ روٹین میں اپنے فارم میں آ جائیں اور آپ سے بھی بات کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ نا ویدر کافی گرم تو ہو گیا لیکن رات کو اچھنی تھند ہوتی ہے تھند لگتی ہے اور جب دھوپ تیز نکلی ہو تو دھوپ ایسے ہوتی ہے تو کنفیوزن ہی چل رہی ہوتی ہے مطلب یہاں پہ آپ بلکل کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں سردی ہے گرمی ہے مرد سمر ہے کیسا ویدر ہے یہاں پہ یوکے میں میں اس لئے بتاتی ہوں ہمیشہ بتاتی ہوں اور پھر میں اگر یوکے 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 کہتی رہوں گی تو پھر آپ لوگ سارے کہیں گے کہ یوکے کی بات کر رہی ہیں اچھا یوکے میں بھی میں سکوٹلینڈ میں ہوتی ہوں بہت سارے نیو ویورز مجھے جوائن کرتے ہیں جو جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میں جب یہ بات کرتے ہوں میں صرف یوٹیوب کے بات نہیں کرتے ہوں اس لئے کلیئر کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے بھی بہت سارے کمنٹس مجھے آئے ہوئے تھے تو یوکے میں اور سکوٹلینڈ میں ویدر جو ہے وہ کافی تھنڈا ہوتا ہے کمپیرٹیوی باقی جگہوں سے تھنڈا ہوتا ہے ابھی یہاں پہ سمر ہے تو ویدر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ابھی میں شور لے کے آئی ہوں تو ابھی آج گرمی سی فیل ہو رہی ہے بارش ہوتی ہے شام کے بعد تھنڈ ہو جاتی ہے پھر صحیح تھنڈ لگتی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اور بہت ساری بہنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں میرے مطلب وزہ سے ریلیٹڈ اور یہ چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو یہ سارے میں آل ریڈی بہت بار شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں تو وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں بار بار وہ باتیں نہیں کرتی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ مجھ سے پوچھنا ہو کوئی بات کرنی ہو کوئی انفورمیشن کچھ بھی ایسا آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور میں کافی بار بتا چکی ہوں یہ میرے سب جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سارے ولوگر برٹ کے نام سے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں میں میں بہت زیادہ آپ سے انٹچ نہیں تھی ریپلائی بھی ویسے سب کو نہیں کر رہی تھی تو بہت ساری باتیں جمع ہوئی بھی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ کر دیتی ہوں اور ابھی شام کی چائے چل رہی ہے عثمان جو ہیں وہ چلے گئے تھے بس ابھی میں نے کپڑے جو ہے نا وہ تیہ کی ہیں اور سارے کام اب اس کے بعد یہ والا ولوگ میں ایڈٹ کروں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں اور جو بہنیں مجھے مسٹ کر رہی تھی تینکیو سو مچ آپ سب مجھے یاد کر رہے تھے مسٹ کر رہے تھے مجھے پوچھ رہے تھے ایک دن میرا ولوگ نہیں آتا تو سب پوچھ رہے ہوتے ہیں مریم کہاں چلی گئی ہیں تینکیو سو مچ آپ کا یہی پیار ہے جو بس مجھے دوبارہ سے اٹھا دیتا ہے اور دوبارہ سے موٹیویشن مجھے مل جاتی ہے خوش رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی پیاری پیاری دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا آپ سب دعا کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے انشاءاللہ تعالی آپ سے اب ریگولر ملاقات ہوگی تھوڑی سی بریک سب کو چاہیے ہوتی ہے مجھے بھی چاہیے تھی تو بریک لے لی ہے دوبارہ سے فریش ہو گئی دوبارہ سے آگئی تو انشاءاللہ تعالی اپنے ٹائم پہ رات کو آٹھ و جے ولاؤگ شیئر کرتی رہوں گی تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ